السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ویڈیو کم تو اکرام فرز بوائز کالیج سیکنڈ ایر پیلو جی بارٹی سیکشنز میں ہم چیپل نمبر ثلی کنٹرون اور کورڈینیشنز جس کا پہلا ویڈیو لیکچرز آپ سوڈنس جو ہے وہ دیکھیں گے جس میں ہم ٹاپک آج دسکس کریں گے انوارمنٹل اسٹریس ریسپونس ٹو پلانٹ اور دوسرے ٹاپک ہمارے پاس ہے پلانٹ ڈیفنس اگینس پیلو جن ویڈیو سوڈ اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں انوارمنٹل اسٹریس پلانٹس کیا چیز ہیں اسٹریس کیسے کہتے ہیں کوئی بھی انوارمنٹل کنٹیشنز کے اندر ایسی تھریڈس بنے کسی بھی اورگینزمز کو جو کہ اس کے میٹابولک پروسس کو گروہ پروسس کو اور اس کے ریپورڈکشن پروسس کو اثر انداز کریں انہیبیٹ کریں تو اسے ہم کہتے ہیں کہ یہ اسٹریس ہے اب کون کون سے ایسے اسٹریس ہیں پلانٹس کو کیسے اسٹریس ایسے ملتے ہیں جس کی وجہ سے وہ اپنی میٹابولک پروسس اس کی ڈسٹرپ ہو جاتی ہے ریپورڈکشن ڈسٹرپ ہو جاتی ہے اور گروہ اس کی جو ہے وہ ڈسٹرپ ہو جاتی ہے تو ہم اس طرح کے دو اسٹریس دیکھیں ایک تو ہوتے ہیں بائیوٹک اسٹریس یعنی لیویگ آرگینزمز کے طرح اسٹریس اگر آ رہے ہیں اور کسی بھی پلانٹس پونی کے اندر تو بیکٹریریے کے صورت میں ہو سکتے ہیں فنگس کے صورت میں ہربی بورس آنیملز کے صورت میں پیس یعنی کے انسیپس وغیرہ کے حوالے سے اور وائرس کے حوالے سے یہ بائیوٹک اسٹریس پلانٹس کو مل سکتے ہیں یہ بائیوٹک اسٹریس ڈراؤٹ کنڈیشن یعنی کے وارٹر شاوٹی فلیڈی یعنی کے سیلاب بہارہ کی صورت میں میٹرل ٹاکسیسٹی سیلینٹی یعنی کے سالٹس کی صورت میں اور ہوت ٹیمپریچر اور پھول ٹیمپریچر کے سٹریس بھی ہو سکتے ہیں جو کہ پلانٹس پونی کے میٹابولک ایکٹیوٹی کو ڈسٹرپس کریں اب انٹر میڈیشن کے حوالے سے اگر ہم بات کریں انٹر میڈیشن کورس کے اندر جو سٹریس ہے ہمارے پاس سوڈنس کون کون سے سٹریس ہے وارٹر شاوٹیج یعنی کے ڈراؤٹ کنڈیشن لیس اکسیجن سپلائی یعنی کے اکسیجن کی ڈیشنسی ہائی کنسیٹریشن اور سالٹ یعنی کے اگر سالٹ اور ہائی کنسیٹریشن اور سوالٹ کے اندر یہ سٹریس ہو سکتا ہے جو کہ پلانٹس بڑی کے میٹابولک ایکٹیوٹی کو ڈسٹرپ کریں لو اور کوڈ ٹیمپریچر یعنی کے کوڈ سٹریس ہر بھی بوری اور کریزی تو سٹریٹس اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سٹریس کو یہاں پہ جو ہے وہ اگر ہم ڈسکس کریں گے وان بائی وان تو سب سے پہلے سٹریٹس ہم ڈسکس کر لیتے ہیں وارٹر شاوٹیج اگر فار ایزیمپل ایک ایسا انوائرمنٹ ہے کسی پلانٹس بڑی کے اندر جس میں وارٹری شاوٹیج زیادہ ہے تو پلانٹس اس انوائرمنٹل اسٹریس یعنی کے ریسپونس تو وارٹر شاوٹیج والا جو اسٹریس کیسے دے گا یعنی کے اس اسٹریس یعنی وارٹر شاوٹیج کا اسٹریس کا ریسپونس پلانٹس بڑی کیسے دے گا تو پلانٹس کیا کرے گا جو اسٹومیٹا موجود ہوتے ہیں پلانٹس کے لوور سائٹ اپنے میں میکسیمم زیادہ ہوتے ہیں تو اپنے اسٹومیٹا کو کلوس کر دے گا تاکہ وارٹر جو ہے وہ کم سے کم جو ہے وہ لاؤس ہو سکے کیونکہ ویسے ہی انوائرمنٹل کے اندر وارٹر کی دیفیشنسی موجود ہے اب آپ دیکھیں اسپک کے اندر کہ اسٹومیٹا کلوس ہو گئے تو ایلیمنیٹ وارٹر نہیں ہو سکے گا پلانٹ بڑی کے اندر تنسل رہے گا تاکہ وارٹر جائے گا ویسے وارٹر پلانٹ بڑی کے اندر کم ہے کون کم ہے کیونکہ پلانٹس کی جو بھوٹس ہیں وہ وارٹر کو کم ایبزورپ کر رہی ہے کیونکہ سوائل کے اندر وارٹر کی دیفیشنسی ہے اسی طرح وارٹر جو ہے وہ کنزہ بستر ہی رہے گا کہ اسٹومیٹا کلوس رہے گا اب اسٹومیٹا کیسے کلوس رہ رہا ہے اس کے یہ دو پوائنٹس میں آپ دسکرس کرتا ہوں ایک تو پرانسپائریشن سٹوپ رہی میکسیمم پرانسپائریشن جسے ہوئی اور کلانٹس بڑی کر سکتے جس کے پاس وارٹر کی دیفیشنسی نہیں جو اگر انبیرمنٹر سٹریس وارٹر شاہر کی کنڈیشن کے اندر ہوگا تو پلانٹ ریسپونس کیا دے گا ٹرانسپائریشن کم سے کم کرے گا کیونکہ ٹرانسپائریشن کے اندر اسٹو میٹا کا اوپن ہونا بہت ضروری ہوتا ہے اب اسٹو میٹا کلوز کس بہاف کیوں پر ہو رہا تو یہ ایک ایسی سکریٹ ہوتا ہے جس ہم ہارموز بھی کہہ سکتے ہیں یہ ایسی ایسی ہارموز ہوتا ہے جو کو اسٹو میٹا کو کلوز رکھتا ہے کیونکہ اسٹو میٹا کلوز ہونا اس اسٹریس کے اندر جو وارٹر شورٹ اسٹریس ہے اس میں ضروری ہے تاکہ فلانس باڈی اپنے آپ کو مینٹین کر سکے اور سروائیف کر سکے اس وارٹر شورٹ اسٹریس کی کنڈیشن کے اندر ٹھیک ہے سٹویڈنس اب ہم نیکس اسٹریس کی طرح آتے ہیں نیکس ہمارے پاس اگر ہم بات کرتے ہیں تو اس کے ایک پوائنٹ آرگی ہم بسکرس کر لیتا ہے کہ یہ پلانٹس کے اندر اگر ہم انوارمنٹر اسٹریس کے طور سے بات کر رہے ہیں پلانٹس جو ہوتے ہیں وہ یہ روٹس اس کو ڈیپر رکھیں سوائل کے اندر تاکہ میکس موٹر ایبزورپ کر سکے سوائل کے اندر کیونکہ سوائل کے اندر بیسی دیفیشنس جتنے دیپ سونگی روٹس پلانٹس کی اتنے ہوتر یہ ایبزورپ کرنے کی تینڈنس رکھ لے گا ہم نیکس سٹریس کی طرف وغیرہ ہم آتے ہیں تو ہمارے پاس نیک سٹیک سے آکسی دیفیشنس آکسی دیفیشنس اگر انوائرمنٹ کے اندر ہو تو پلانٹ باڈی اس کا ریسپونس کیسے دے گا تاکہ وہ سوائل بھی کر سکے اس کے میڈابولک پرسس میں کوئی سوائل نہیں آگے تو یہ زیادہ تر نعرے ہو یہ مارسز آریا کے ادر آکسیجنس کی دیفیشنس ہوتی ہے تو اس کے ادر ریسپونس یہ جہر میں رکھے گا آپ کہ اس پلانٹ کی رون جو ہوتی ہیں وہ آرئیل رون سو ہوتی ہیں جیسے آپ اس پٹ کے ادر دیکھ سکتے تب آرئیل رون سا پلانٹ آکسیجن ڈیفیشنس والے سٹریس سے گزار رہا ہے تو اس نے اپنے رون کو ایریل ڈیول کر دی تاکہ یہ میکسیم ایبزور آکسیجن کر سکھے ٹھیک ہے اب نیکس پوائنٹ دیکھتے اب کچھ ایسے اور پلانٹ پوڑی ہوتی ہیں جو کہ ریسپونس دیتی ہیں آکسیجن ڈیفیشنس سٹریس کا وہ دیتی ہیں سب مجھوٹ سے اب سب مجھوٹ کس طرح کی ہوتی جیسے کہ آپ پک دیکھ سکتے ہیں کہ یہ پلانٹ بھی مارس سیلیس کے اندر موجود ہے یہ اکسیجن جو ایبزور کر گا یہ سب مجھوٹ ہوگی اس کے آراؤن لیگ ہو یا سی وار ہو اس سے اپنی آکسیجن کی ڈیفیشنس کو فلفل کرے گا تو یہ جو سٹریس آگر آرہا ہے آکسیجن ڈیفیشنس کا تو یہ آپ کو دیکھنا ہوگا کہ پلانٹ باڈی کی اسی عدوار سے اپنی ڈیزائن اور اپنی جو ہے باڈی کو مینٹین اس طرح رکھ رہی ہے اگر کسی باڈی جانتا ہے اگر ایرے روز ڈیفیشنس والے اسپریس کو ریسپونس نہیں کر سکتا اب سٹوڈن ہم آتے ہیں نیس اسپریس کی طرف جو کے سال اسپریس ہے اب یہ جہل میں رکھنا پڑھ ہے کون سی پلانٹ سال اسپریس کا ریسپونس دے سکتے وہی پلانٹ سی اسپریس کے ریسپونس دے سکتے ہیں جو کے ہیلو پوائٹس ہیں ٹھیک ہے یہ پوائنٹس آپ سیکھ پوائنٹس پر نظر آ رہا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ جتنی بھی سال اسپریس پلانٹس جس سوائل کے اندر اگر گروض کرتے اس سوائل کے اندر وار پوائنٹس کم ہوتا ہے اور سولیو پوائنٹس زیادہ ہوتا ہے کیونکہ سوائل کی کنسنکریشن سوائل کے اندر زیادہ ہوتی ہے اب آپ کو یہ دیکھنا ہوا کہ کس طرح سوائل سکریس کا ریسپونس دے رہا ہے یہ ایلو پائنٹس اس کے اندر ایک ٹرم پی لی سوائل سکریس کا ریسپونس دے سکریس جن کے پاس سوائل گلینٹس موجود ہو یہ زیادہ سوائل گلینٹس اس کے اندر موجود ہوتے ہیں لیو پارٹس کے اندر موجود ہوتے ہیں اب اس میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ ایکسیس سوائل سوائل اس کے جنرے پلانٹ باڈی نے ایکسیس سوائل تو کنٹی نہیں کر سکتا پلانٹ باڈی تو یہ لیو کے اپنے سوائل گلینٹس دے انہوں نے ایکسیس سوائل کو سکریٹ کر دیا اور یہ آؤٹر باڈی کے اوپر آپ پک کے اندر دیکھ رہے ہیں کس طرح سٹک ہوئے ہیں تو سوائل گلینٹس جس اگر پلانٹس دوسرے پوائنٹ پلانٹ سے میزو فائل سو گئے ہیٹ فائل سو گئے وہ ریسپونس نہیں دے سکتے سوائل سٹریس کا کیونکہ ان کے پاس سوائل گلینٹس موجود نہیں ہے نیکس ریسپونس کی طرف آتے ہیں ہم انبوائیرمنٹل سٹریس کی طرف نیکس ہماری پا انبوائیرمنٹل نظر ہے ہیٹ سٹریس ہیٹ سٹریس کا مطلب سٹریس پہلے میں آپ سمجھ دوں کہ کوئی بھی اگر ہائی ٹرکریچر اگر انبوائیرمنٹ کا ہوگیا تو پلانٹ بوڈی سربائی کیسے کرے گی ہائی ٹرکریر کے اوپر کس طرح ریسپونس آپ دے گی ہیٹ سٹریس کا کس تر ریسپونس دے گی ہائی تر پریچر کا تو اس و آپ کو پتا ہے کہ transpiration maximum ہوگا پلانٹ بوڈی maximum transpiration کرے گی تاکہ ایک cooling effect رو ہو کیونکہ transpiration is a cooling process تو maximum transpiration یہ اتر کری اگر تر پریچر environment کا اگر 40 degree centigrate ہو جاتا ہے تو آپ کو اور اس کی جو ہے جتنی بھی growth کی جو ہے process ہو گے جو ہے جس کر ناؤ تو پلانٹ بوڈی کیا کرے گی پروٹین پروٹین کرے گی جسے ہم کہتے ہیں heat shock پروٹین یہ heat shock پروٹین کیا کرتی ہے اب اس کی example میں آپ پہ دیتا ہوں کرو پلانٹ کرو پلانٹ گری ہوتے ہیں اور اسٹوما ہوتا ہے تھائلپ پلانٹ سے ہوتے ہیں یہ ریس موسیبیل ہوتے ہیں manufacturing of oxygens manufacturing of glucose جو کہ اسٹوما کے اندر جو ہے پروٹین ہوتا ہے پروٹین پروٹین ایک طرح سے light سائیکل اور دارک سائیکل آپ لوگ نے پڑے ہوتے اس کے اندر آپ میں منفیکچرنگ of foods کے اندر use ہوتا ہے chloroplast اگر heat شوہ زیادہ ہو رہا ہے لیکن temperature زیادہ آگیا 40 degree cent تو chloroplast کے اندر جو تھائل aquires ہوتا ہے تھائل aquires پڑھا ہوتا ہے تو photosystem 2 ہوتا ہے جو کیا absorb کرتا photos کو اگر temperature زیادہ ہو جاتا ہے photos 2 جو inactive ہو جاتا ہے اس کی وجہ سے photos chloroplast کے اندر روبس کو enzyme موجود ہوتا ہے جو کہ stoma کے اندر موجود ہوتا ہے وہ بھی inactive ہو جاتا ہے chlorophyll break down ہونے کی طرف جا رہا ہوتا ہے اب temperature پڑھ ہے پلانٹ اس چیزوں کو handling کرتا ہے کہ chlorophyll بھی inactive نہ ہو chlorophyll بھی break down نہ ہو روبس کو enzyme بھی inactive نہ ہو روبس کو enzyme جو ہوتا ہے فارمیشن اپ لوگوز کے لئے ٹھیک ہے تو heat shock protein جس کو ہم فار پلانس بھی کہتے ہیں تو یہ heat shock protein تمام factors کو inactive ہونے سے روکتا ہے تو یاد رکھیں کہ heat stress وہی پلانس باڈی ریسپونس دے سکتی ہے جو کہ heat shock protein formation کی ability رکھیں تو یہ ریسپونس اس میں آرہا ہے high temperature کے اندر پلانس ریسپونس دیتا جسے ہم heat stress ریسپونس بھی کہتے ہیں next stress کی طرف آتے students cold stress اب cold stress کے اندر کیا ہوتا پلانس کیا میکسیمم insulation ہو جائے پلانٹ سیلز کیا اب دوسری بات کیا ہو جو پلانٹ سیلز کے اندر جو سائیٹو پلادا جیسے ہم سائیٹوسوس کہتے ہیں سائیٹوسوس کیا ہوتا ہے سپر پول ہو جاتا ہے سپر پول کو لنک نہیں ہے کہ اس state of matter سوالیڈ ہو جائے سوپر پول میں بتاؤ جو کہ سوالیڈ اور جو سائیٹو پول جو ہوتی ہے اس کی آئیس کرسٹل فارم ہو جاتے ہیں سائیٹو پلادا لکھتے ہیں اس کا سائیٹوسوس جو سوپر پول ہو جائے سائیٹو جیسے آئیس لائک کرسٹل فارم ہو جائے جیسے آپ سپکٹر پر دیکھ میں اس نے ریسپونس دی رہا ہے پول سٹس کو اس میں آپ دیکھیں آئیس کے کرسٹل فارم ہوئے میں ہیں آراؤنڈ در لیو ٹھیک ہے تو یہ چیز اس میں آپ کو پولیمر منایا ہے جسے ہم فرکٹینز کہہ رہے ہیں اس بیہاگ کے اوپر اس نے پول سٹس کا اپنا ریسپونس ہرپی بوری جانتا ہوا یا ہرپی بوری کسی کہتے ہیں اس کے اگر ہم دیفنیشن دیکھیں ہرپی بوری کیسا پول سٹ ہوتا ہے کہ کوئی اگر ہرپی بوری سٹ جتنی زیادہ اکیت کرتے ہیں اس کو ہرپی بوری سٹس کیسے آنیملز کو کہتے ہیں جو کہ صرف only eat plants یا only eat producer ٹھیک ہے تو تاکہ یہ جو ہرپی بوری سٹریس پلانٹ کی باڈی کے اوپر آرہا ہے وہ اپنا رسپونس کیس طرح پرفارم کرے گا کہ ہرپی بوری سے آپ کو بچا سکے پلانٹ کیا کرتے ہیں ڈیولپ کرتے ہیں بہت سارے کاتے کر دیتے ہیں جس میں سے کوئی بھی اگر ہرپی بوری سٹ انیملز کو کھانی بھی جائے گا تو پاٹے اس کو چوبے گے تو وہ کھانی سکے گا اسی طرح پلانٹ کی جو لیو کے اندر پر ٹاکسک کمپاؤنٹ ہیں کڑوا ہے پتہ یا جو بھی چیز اس کے اندر آرہی ہیں ہرپی بوری اس انیملز اس کو کیا کریں گے ایٹ کرنے سے اپنے ایٹ نہیں کریں گے اس کو کیونکہ وجہ ہے کہ جب انہوں نے ایک بار پیس کیا کہ اس پلانٹ اس کو ہم نیٹ اس دن نہیں کریں کیونکہ اس کا ٹیز ملکلی ایسا ہے تو ہمیں مہاری باڈی کو نکسان کرنا ہے تو پلانٹ جو ہر بھی بوری کا ریسپونس اس طرح دے رہا ہوتا ہے کارٹو کی صورت کے اندر یا اپنے اندر ٹاکسک کمپاؤنٹ کو بیوز کر دیتا ہے جس کی بہاڈ کے اوپر ہر بھی بوری سینیور اس کو ہیٹ نہیں کرتے یہ جو اسپریس کہہ رائے گا بائیوٹک اسپریس ہماری کوش کہہ بائیوٹک اسپریس سیلیت ایک باقی جو ریسپونس آپ پڑھائے جو اسپریس پڑھائے جس میں بلانٹ نے ریسپونس یہ بائیوٹک اسپریس تھے اب اس کی ایک 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 دیکھ لیتے ایک ایک کیٹرپیلر یہ یہ لیو رن کر رہا ہے اب کیٹرپیلر نے ایک طرح سے لیو کو ڈائمیش کرنے سے کیٹرپیلر کا سلایوہ جو ہے وہ لیو کے اندر آئی جیسی سلایوہ آگے لیو کے اندر آیا تو لیو کے جو سیلس ہیں اس کے نیوکلیس میں موجود ہے تو خانس ایک پاتھوے ہوتا ہے جو جینیٹکس پاتھوے ہوتا ہے اس کے نتیجے میں لیو کے نیوکلیس نے ایک خاص ایسی پروٹین پروڈیوز کری جو کہ والیٹائی تھی والیٹائی کا مطلب جو کہ رون ٹمپریچر کے اوپرے ایوپریٹ ہو جائے تو یہ والیٹائی سب سے جو ریلیس ہوا اس لیو کے اگر تو مزید کوٹ انسیل اپنے ایک کو چھوڑنا چاہے اس لیو کے اوپر تو وہ ایک چھوڑ نہیں سکتا کیونکہ یہ جو والیٹائی ہے یہ ایوپریٹ ہو رہا ہے آراؤن کا انوائرمنٹ کوٹ اسے مگر قریب آئے گا تو اس کو یہ جو والیٹائی اٹریکشن اس کو مجبور کر دے گی کہ ایک اس لیو کے اوپر جو ہے وہ ایجیک نہ کرے ٹھیک ہے تو یہ بہت طرح سے ہم بہت ریسپونس ہم اس طرح کو سمجھ سکتے ہیں تو مجھے امید ہے کہ آپ تو یہ تمام جو ریسپونس دیئے ہیں انوائرمنٹل اسٹریس کے حوالے سے جو پلانٹس تھے ریسپونس ٹو وارٹ شورٹ ریسپونس ٹو ہارٹ اسٹریس ریسپونس ٹو کوڈ اسٹریس ریسپونس ٹو اوکسیجن دیفیشنسی ریسپونس ٹو ڈراؤ کنڈیشن تو یہ تمام انشاءاللہ آپ کو ضرور سمجھ میں آگئے ہوں اب سوی نیس ٹو ہم دیکھتے ہیں پلانٹس ڈیفیشن آگیز پیتھو جن تو پلانٹس پیتھو جن کا مطلب پلی آپ دیکھیں کہ پیتھو جن کسے کہتے ہیں پیتھو جن ایجن ڈیزیز کوئی بھی ایسا ایجن کیونکہ کسی کرے ہے پیتھو جن کیونکہ خراب تو دو طرح کی ڈیفینس میکنیزم ہوتے ہیں ایک طرح فرس لائن ڈیفینس فرس لائن ڈیفینس کو اگر ہم 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 باڈی سے ریزیم کریں اذا آپ نے فرس ڈیر کے اندر چپر فورٹین پر آگر پر اس پر ہماری باڈی ہوتے فرس لائن ڈیفینس کسے کرتی ہے ہی سے کرتی ہے اس قل سے کرتی ہے موکس میمیرین جو موس کے اندر موجود ہے ٹرائکیہ ہے اس کے اندر موکس چل لائی تمام فرس لائن ڈیفینس کے میکنیزم ہوتے ہیں اسی طرح پلانٹس باڈی کی جو فرس لائن ڈیفینس ہوتا 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 پلانٹس باڈی سفیس انسولیشن پروائیڈ کرتا کہ کوئی ٹاکس سبس سنس وہ ایبزورب دی پلانٹس کے اندر اسی طرح بی جو ہوتی ہیں پلانٹس باڈی کے اندر یہ بھی انسولیشن پروائیڈ کرتی ہیں پلانٹس باڈی کے اندر اندوٹروں نہیں ہوگا اندوٹروں کا مطلب یہ کہ باڈی کے اندر نہیں جائے گا یعنی کہ سیلز کے اندر پہنچ نہیں پائے گا اور اگر پلانٹ باڈی آٹوں سے ہرگی بورس انیمرز سے پوٹیک کر سکتی ہے ہیر سے بہت سارے فورن پارٹیکلز کو کرتے پلانٹ باڈی کے اندر پہنچ جاتا ہے پلانٹ اب اس کا ڈیفینس کس طرح کرتی تو اس پہ ہم سیکنڈ لائن ڈیفینس کے حوالے سے بات کرتے ہماری باڈی کے اندر پر سر لائن ڈیفینس سے پلانچ پارٹیکل چاہے وہ وائرس کی شکل چاہے وہ پلانٹ باڈی آپ اس کا ڈیفینس کس طرح کریں تو یاد رکھیں سننے نہیں اس کے پارٹیکل سے بھی ایسے ایسے بھی بات ہے یہ بات یاد رکھیں کہ پلانٹ ایک ایسا انٹیبوائٹک نویوز کرتی ہے جو کہ پلانٹ سل کے نیوکلیس بنائے گی جسے ہم کہتے فائٹو الیکز یہ اترہ سے انٹیبوائٹک پلانٹ جو انہیویٹ بھی کر سکتی ہے اور کل بھی کر سکتی ہے مایکرو آرگینزم کو مایکرو آرگینزم کسی بھی صورت کے اندر ہو سکتے وائرس کی شکل کے اندر بھی ہو سکتے ہیں اور گرٹیلیا کی شکل کے اندر بھی ہو امید ہے کہ آپ کو یہ دونوں کو فائٹ سمجھ میں آگئے ہوں گے اور اگر دو بھی سوالات ہیں تو اپنے سوالات کے حوالے سے سوالات بھیج سکتے اور میں آپ سوالات کے جوابات نیکس ویڈیو لیکچر کے اندر دے دوں گا السلام وآلی